وعزیز ماما نگامی اور میرے امکتب شاتھیوں اسلام علیکم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں جناب والا مراج کا موضوع تقریر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افتتائیزن کی یہ بات مہتا جب بیان نہیں کہ ایسا مبارک برئی موضوع نہ تو آتے گوہاں میں سموئے جا سکتا ہے اور نہ ہی آتے تحرید میں لائے جا سکتا ہے سید طیبہ کے واقعات اتنے مہارے فروز ہیں کہ پڑھتے اور سنتے ہوئے بلا شکر کل منظر بھی بھرلے لگتی ہے اس سے دن قضم گزرتے اور غفلت کے پردے چانک ہوتے ہیں اب گزر محمد سے آنکھیں عشق باہر ہو جاتی ہیں اور رونکے بھی کھڑے ہیتے ہیں جنابے والا لیکن بندہ مومین کو سیرت نبی کمتالا ہمیشہ اس نکتہ نظر کرنا چاہیے اس ممبہ رشتہ دائج سے بھوٹنی والی کچھ کے دیر حسبتہ فیق کو ابھی سمجھ لیں کیونکہ عشق عشق کے مستقاض ہی کرین دولت اور حبہ رسول ایمان کی شرط اول ہے مگر عطاعت کے پیر عشق کی دائج ہوتے اور ایمان کا وجود نماشی ہوتے ہیں محمد کی محبت دینی کی شرط اول ہے محمد کی محبت دینی کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر کھانی تو ایمانہ مطمئن ہے جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ انسانے کامل تھے آپ کی حیات تیوہ صلی اللہ علیہ وسلم نور و عدد اور ہن کے جمال کا مرکہ تھی آپ نے دن کی پر کبھی جھوٹ نہیں بولا حالانکہ جس معاشر میں آپ نے آنکھ کھالی اس کی بڑیادی جھوٹ بلد بیانی اور دکھائی پر تھی ایسے معاشر میں آنکھ ہوئنے باوجود نبی نحمد نے اپنے دامن کو اس علیہ وسلم پر صاف رکھا جہاں والا چالیس سال کی عمر تک آپ پوری قوم کی درمیان ایک دنوازی شخصیت تھے لیکن الگ قضا مانکار جب آپ نے حیالان نبوت کیا بہت لاکھ جسے پھل گئے پوری قوم آپ کی انخلفت کروئی خوبارہ آپ کی جان کی تشیبن گئے لیکن اس سارے عرضے میں آپ کی صداقات امانداری کہ کوئی انکار نگر سے کہا آپ نے انسانیت کے لئے حسین اللہ کا بیٹی نمور پشک کیا ایسے کمان کر دکھایا کہ اپنی کی راکھنوں کا حجاب بھی اس نے کن سے دیا حضرمزادی کے نوالوں کہ بارے میں کلمہ قیر کہا طائب کے لوگوں نے آپ کے ساتھ چوم حمل کیا اور ظلم جایا اس کے جواب میں بھی آپ کا فدر بزر بے مثال و بے نظیر ہے